اگر آپ کو زبیر کا سلام مجھلی ہے اچھی مچھلی ہے ذائکے دار مچھلی ہے فریش ہو تو کیا بات ہے گوشت تک کانٹا ہے اسٹیج کی شرحہ اس کی ہوگی 25% اسٹیج کی تھوڑا بڑا دانہ ہے اس کے سر سائڈے کر جاتی ہے چھلکا اتر جاتا ہے پیٹ ساپ ہو جاتا ہے یہ آڈر ویوز میں نے لے تو لیا تھا خدا کی بستی کہا لیکن بائیکیاں نے مجھے کہا کہ سر میں وہاں نہیں جا سکتا یہ کراچی کا ایک کونہ ہے پیسے میں گشنی حدید کا آڈر نہیں لیتا اوروں کی ڈاؤن کر نہیں لیتا تو بائیکیاں وہاں نہیں جاتا پھر یہ کہ ان سے کوڈینیٹ ہوا تو بائیکیاں نے کہا میں یو پی مور تک جا کے دیکھ کر آوں گا اگر وہ وہاں تک آ سکتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ آنے کے لئے تیار ہو گئے اس طرح سے یہ مشلی ان کے گھر پہنچ گئے بیوز فشری میں جو ہے وہ مشلیوں کے بارے میں آپ کو تھوڑا اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دیکھیں جو بلکل دھنڈا مال ہے سرمایی تیرہ چودہ سو روے کہتے ہیں بارہ سو تک دے دیتے ہیں جس کا پریٹ بھی سخت ہو اور بلکل فریش ہو باقی بی گریٹ کی ہزار پچاس گیارہ سو کہتے ہیں ساڑھے نو سو تک دے دیتے ہیں اور ایک اور سی گریٹ کی ہے اس کے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو کہتے ہیں سات سو تک دے دیتے ہیں سات سو ساڑھے چھ سو ساڑھے سات سو تک دے دیتے ہیں جو زیادہ تر فرائیوہ لے لے جاتے ہیں ہیرے کا ریٹ بھی بیوز فشری میں ہیلا مارکن میں گیارہ سو بارہ سو بے کل چلا ہے سمجھے نا یعنی ہیرے کا ریٹ بھی اوپر چلا گیا ہے اس طرح سے ہر مشلیوں کا ریٹ مشلیوں کی شوٹیج کی وجہ سے اوپر چلا گیا ہے پچھلے تین چار دن دو دن تین دن پہلے تک تو مشلیاں نارمل ریٹ میں تھیں لیکن دو تین دن سے میں دیکھ رہا ہوں ریٹ اوپر چلا گیا ہے تمہیں مشلیوں کی اور خاص طور پر جو زندہ مال ہوتا ہے ایک ریٹ کا اس کے لینے والے بہت ہیں جیسے ہی لاد اترتا ہے جو لینے والے تیار کھڑے ہوتے لے جاتے ہیں باقی بی اور سی کا مال آپ کو وہ ہر وقت آویلیبل ملے گا جب بھی آپ فشری میں جائیں گے آپ کو مل جائے گا آسانی سے مل جائے گا بیورد یہ ویڈیو جو ہے گیو اوپے والی ہے اس میں جو کمنٹس کریں گے اس کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ تین کلو مشلی مل جائے گی یا وہ ٹاور سے یا فشری سے مجھ سے لے سکتے ہیں ورنہ یہ کہ بھائی کیا ان کو دیکھ کر آئے گا اس پہ ضرور کمنٹ کریں قسمت آزمائی کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر کے سپورٹ کر سکتے ہیں اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور مشلیوں کے متعلق معلومات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تو آپ کو ہر نئی ویڈیو نوٹفیکشن مل سکے دیکھیں یہ علاقے ساڑھے اچھا یہ ویڈیو ساڑھے پانچ کلو کا دانہ تھا اور یہ میں نے ان کو نو سو روپے کے حساب سے دیا نائن ایڈرٹ کے بلکل زندہ مال ہے یہی چیز اگر آپ کو بی گرنٹ چاہیے آپ سات سو روپے میں سے لے سکتے ہیں وہ تھوڑی سی جکیوی ہوگی تھوڑا پیٹ اس کا نرم ہوگا آپ کو مل جائے گی یہ بلکل ڈنڈا مال تھا پیٹ اس کا بڑا سخت تھا وہی سرمائی والا حال کے سرمائی میں اگر پیٹ سخت ہے کڑک مال ہے ڈنڈا مال ہے تو اس کا ریٹ زیادہ ہے جو نرم سوڑا ہو گیا تھوڑا پیٹ نرم ہے تو اس کا ریٹ نیچے آ جاتا ہے یہ چیز بھائی سمجھنے کی ہے اگر کافی لوگ مجھے مجھ پہ بھی تنقید کبھی کرتے ہیں کہ سر آپ ریٹ زیادہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کو جو کم ریٹ میں دیتا ہے اچھی چیز اسے لے لو سمجھے نا اگر کوئی گھرنٹی دیتا ہے کہ میں یہ چیز اتنے میں دوں گا سمجھے نا اگر کوئی سرمائی آپ کو ازار روپے میں دیتا ہے بلکل ڈنڈا مال دیتا ہے تو آپ اسے لے لو گھرنٹی لو کہ بھائی وہی چیز ہوگی سانی کے ازار روپے لے کے آپ کو ماندب بی گریڈ والی دے دینا میں تو بارہ سو روپے جو بھی مجھ سے ریٹ معلوم کرتا ہے میں اس کو بارہ سو روپے کہتا ہوں نا زندہ مال کا بارہ سو میں انشاءاللہ اس کو وہی چیز ملے گی مجھے نا اچھی مچھلیاں میں تو کافی مہنگی ہوگئی میں نے دیکھا ہے سرمائی ہیرہ ڈھانگری ڈھانگری بھی بارہ سو روپے تک چلی گئی ہے بارہ کودا یہ وائٹ بارہ کودا بلک بارہ کودا آپ کو پھر بھی سستی مل جائے گی اس کا گوش سستی تھوڑا کالا ہوتا ہے تو اس کی اس لیے لوگ دیکھ کے تھوڑا تا پریشان ہو جاتے ہیں اس کا ریٹ کم ہے حالانکہ چکن سے تو اچھی ہے بلک اگر آپ لے اچھی کوالیٹی کی ڈھنڈا مال لیں تو چکن سے اچھی ہے جو ہمارے فرمی چکن ہے موسیقی موسیقی مچھلی میں نے لی تھی ایک ہمارے پرانے سبسکرائبر بھی ہیں اور دوست بھی بن گئے ہیں بشن اکبال سے ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا اچھی مچھلی ملے تو کل مجھے یہ دانہ مل گیا ایک فریش دانہ تھا صافی مچھلی کا تو یہ میں نے ان کے لئے لیا تھا یہ بھی میڈیوم رینج کی مچھلیوں میں اچھی مچھلی ہے اس کا جو ذائقہ ہے وہ میڈیوم رینج کا ہے ٹاپ گریڈ نہیں کہہ سکتے اس کو اب یہ فیسل بھائی ہے ابھی میں نے چیک کیا ان کا نام میرے زین سے نکل گیا تھا فیسل بھائی ہے گشن اکبال سے یہ ان کا آرڈر تھا ان کے اور بھی مچھلیاں تھی رینجی تھی بھانگلا تھی تو یہ صافی کی ویڈیو میں ان کی ڈال رہا ہوں موسیقی موسیقی